یہ جو ماحول پیدا کیا گیا ہے مسلمان اسرکشت ہے اس کو ہندووں سے بہت خطرہ ہے یہ ایک ماحول کیسے پیدا ہو رہا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے پولٹکس ہے اس کے پیچھے دیکھیں جو سو کالڈ سیکیولر دل ہے ہم نام بھی لے سکتے ہیں اس میں کامریز بھی ہے سماجوادی پارٹی بھولین سماج پارٹی ہے بھی آم آدمی پارٹی ہے میں کوئی کسی پولٹکس کا کسی پولٹکل پارٹی کا بیشتی نہیں ہے اس کو بلکل آپ کیلئے رکھئے کئی لوگ کہتے ہیں ارے بی جے پی کا آدمی ہے ابھی میں کرناٹک میں بیٹھا ہوں کرناٹک اسٹرے ڈیٹ کورٹر چلے جاؤ بی جے پی کیلئے اس دیکھو میرا نام نہیں ملے گا دلی چلے جاؤ دلی میں نہیں ملے گا چانتیز گھر چلے جاؤ نہیں ملے گا لیکن جو میں فیکٹ دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں فیکٹ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیکس و کالڈ سیکیولر دل ہے انہوں نے مسلمان کو ایک بورٹ بینک کے روپ میں دیکھا انسان کے روپ میں نہیں دیکھا مسلمان کے روپ میں نہیں دیکھا اس کو ایک بستو کے روپ میں دیکھا اس کو کورسی کے روپ میں دیکھا کورسی میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے کورسی میں بیٹھ جاؤ اس میں کودھو اس کو توڑ دو کچھ بھی کرو کورسی روئی گئے گی تھوڑی مسلمانوں کو کورسی کے روپ میں دیکھا کہ ان کے اوپر بیٹھ جاؤ ان کو توڑ دو ان کو مروڑ دو تو کیسے توڑیں گے مروڑیں گے ہندووں سے خطرہ ہے ہندو تم کو مار دیں گے ہندو معاولینچنگ کریں گے ہندو تم کو داڑھی رکھنے نہیں دیں گے ہندو تم کو برکھا پہننے نہیں دیں گے نماز پڑھنے نہیں دیں گے آزان نہیں ہونے دیں گے سعودی عرب سے زیادہ مسجد بھارت میں سعودی عرب سے زیادہ آزان بھارت میں ہوتی ہے سعودی عرب سے زیادہ مسلمان بھارت میں تو فیکٹ دیکھو نا یدی ہندو ایسے ہوتے تو اتنی ساری چیزیں کیسے ہوتی تو یہ پولٹیکل پارٹی بوٹ بینک کے لئے مسلمانوں کو کرسی مان کر ایک وستو مان کر وقتی نہیں مانتی وستو مان کر مسلمانوں کا شوشن کی آتا اس لئے ایسا محول بنا ہے تو آپ بہت سارے ہندووں کے ساتھ اپنا چریہ رکھتے جیسے میں آپ کے ساتھ میں جڑا ہوں ایسے بہت سارے ہندو آپ کے ساتھ ہیں کیا لگتا ہے بھارت کے ہندو سماج کے بارے میں آپ کو دیکھیں بھارت کے ہندو سماج کے بارے میں بات کرو دنیا کا سب سے ادار سماج جو ہے وہ ہندو سماج ہے آپ اسلام یا عیسائیت میں جی میں گوڑ کو نہیں مانتا بول دوں میں اللہ کو نہیں مانتا بول دوں تو you are not muslim لیکن ہندو سماج اتنا ادار ہے وہ سانکھ یوگ نیائے ویششک میمانسہ ویدانت ایشوروادی درشنوں کو بھی مانتا ہے چار وقت جیسے ناستک درشن کو بھی مانتا ہے وید کو ماننے والے درشن کو بھی مانتا ہے اور جو بود اور جین جو وید کو نہیں مانتے ان کو بھی اپنا مانتا ہے مورتی پوجا کا سمرتن کرنے والے سوامی ویکنن بھی ہمارے ہیں مورتی پوجا کا ویروت کرنے والے سوامی دیانن سرسوٹی بھی ہمارے ہیں ہندو تکے ورتل میں سب آ جاتے ہیں تو ہندو تکو میں ایک بہت ادار دھرم کے روپ میں مانتا ہوں اور سیمیٹک ریلیجن جو ہے عیسائی، اسلام یا یہودی آپ کو پتہ ہے اس میں ایک اللہ، ایک قرآن، ایک پیغمبر کا جو کنسپٹ ہے پیغمبر تو ایک لاکھ چوبیس ہزاریں وہ سم مانتے ہیں تو اس میں بہت اس کو پویسا نہیں بستا جیسا سناتن میں بستا ویسے ایم مسلم میں نشپکش آپ کو بھی اکھیا دوں کیونکہ میں پورا بھارت پیدل بھی چلا میں سیونٹی پرسنٹ، ایٹی پرسنٹ ٹائم ہندووں کے گھروں میں رکا ہندووں سے ملا جولا بہت ادھارتا ہے اور ہندو سماج کو میں پرنام کرتا ہوں اور سبھی مسلمانوں کو ہندو سماج کو دھنیواد دینا چاہیے بھارت کی آپ بھارتی ہندووں کی بات کریں نا کیوں کیونکہ بھارت میں ہندو بہت سنکھک ہے تب ہی یہاں کا سمیدھان سیکیولر ہے تب آپ کو نماز پڑھنے کی بے آزادی ہے روزہ رکھنے کی بے آزادی ہے کئی مسلمان درگہ جاتے ہیں ان کو درگہ جانے کی بے آزادی ہے صلاة و سلام پڑھنے کی آزادی ہے جو لوگ درگہ نہیں جاتے ہیں آپ مجھو کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ مسلم کنٹری میں بھی چلے جاؤگے سعودی عرب میں چلے جاؤگے کسی کو درگہ جانا ہے پیر فقیر کی مزار میں جانا ہے دعا کرنا ہے تو وہ وہاں پر نہیں کر سکتا ہے اتنی ستنتہ بھارت میں کیول ہندووں کے کارن ہی ہے بھارت کا سمیدھان سیکیولر ہندووں کے کارن ہیں بہو سنکھیک ہندووں کے کارن ہیں بھارت میں مسلمانوں کے سبھی فرقوں کو آزادی ہے تو یہاں ہندو بہو سنکھیک ہے اس لئے ہے تو ہم کو عبادت کی آزادی ہے اس لئے اللہ کے سانسانت ہم کو بھارت کے ہندو سماج کا بھی دھنیواد دینا چاہیے اللہ کا تھینکس کہ ہم کو ایسے ہندووں کے بیچ پیتہ کیے